السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل مون کی طرف سے آج پھر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لائے ہیں جس میں آج آپ کو MS Word کی Class 4 بتائیں گے اور اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے insert میں کچھ options دیکھی تھی اور آج ہم پھر insert میں کچھ options دیکھیں گے تو چلتے ہیں بینہ time waste کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل مون سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہم بنائیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور تکنالوجی کا علم پوری سچائی کے ساتھ جی تو ہم MS Word کے اندر آگے ہیں یہاں پہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو تھی وہاں پہ ہم نے یہ والی جو پکچر اور پریج بریک پچھے والی options دیکھی تھی آج جو ہے ہم نئی options دیکھیں گے یہاں پہ shape میں تو shape کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے shape کے اندر کیا چیز ہے shape کے اندر آپ اس طرح جائیں گے اس کے اندر کوئی بھی آپ یہاں سے shape draw کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے shape draw کر سکتے ہیں for example rectangle یا cross کا نشان مجھے چاہیے تو یہاں پہ میں cross کا نشان جو ہے وہ بنا سکتا ہوں کوئی بھی تو اس میں یہاں پہ insert پہ جائیں shape پہ جائیں shape کے اندر جو انسی shape آپ کو چاہیے جہاں سے وہ آپ اس پہ اپنے ms ورڈ کے اندر draw کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ ہے تو یہ میں angle draw کرتا ہوں یہاں پہ جیسے آپ angle پہ click کریں گے تو جیسے آپ جس کے اوپر click کریں گے shape draw کریں گے تو آپ کے پاس مزید یہ جو ہے options آ جائیں گی یہ دیکھیں اس کے اندر آپ اس کو مزید decorate کر سکتے ہیں جس angle سے چاہیں آپ تو اس میں یہ دیکھیں مختلف design ہے اس میں آپ اس کو check کر سکتے ہیں مختلف جو design لگانا چاہیں اس میں لگا سکتے ہیں تو shade کے ساتھ automatically اس میں آپ کو preset جو ہے بنے بنائے دیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو آگے والی ہے وہ یہاں پہ shape fill ہے تو یہاں پہ shape fill کے اندر no color بھی ہے یہاں پہ اگر آپ no color لگانا چاہیں more fill color پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ جو color آپ چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ shape outline ہے تو shape outline کا color جو ہے یہاں سے آپ shape outline کا color اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ black color ہے یہاں پہ جو بھی آپ اس کو color دینا چاہیں shape کی outline کو color دے سکتے ہیں اور نیچے اس کے جو ہے no color more outline color ٹھیک ہے جی more outline color ہے اور اس کے اندر ساتھ میں ہی یہاں پہ ہماری outline کا size ہے آپ اس کو موٹا بریگ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں اور مزید اس کے اندر جو options ہیں یہاں پہ آپ dashes بھی لے سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ جا کے یہ اور اس میں یہ dashes ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو اس کو آپ مزید مزید جتنی آپ اس کو decoration چاہیں اس کو دے سکتے ہیں کسی بھی shape کو اور یہاں پہ shape کی option ہے shape کوئی اور اگر آپ shape لگ یہاں سے کوئی لینا چاہیں design کی تو یہ والا آپ کو یہاں پہ rectangle جو ہے وہ لے لیں اگر آپ یہاں سے نیا اس کو کوئی بھی shape میں دینا چاہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں اور مزید جو ہے آپ نئی shape لگانی ہے تو یہاں سے آپ اس کو نئی shape لے سکتے ہیں یہ والی تو اس کو یہ جو ہے ہمارے پاس shape tool ہے custom shape tool ہے اور اس کو آپ مزید اس میں یہ دیکھیں کہ shadow ہے یہ آپ اس میں shadow لگا سکتے ہیں اس کو کسی بھی picture کو آپ کو جو بھی اس میں import کرنا ہے shadow لگا سکتے ہیں اور shadow کا color بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میرے پاس یہ اس میں shadow لگے گا یہ والا تو اس کا color بھی آپ shadow کا change کر سکتے ہیں shadow کے اندر جائیں گے تو یہاں سے color جو ہے جو ہے جو انسا color آپ چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں تو آگے جو ہے یہ اس کا angle انہوں نے دیا ہوگا ہے جس angle میں آپ اس کو shadow جو ہے وہ کرنا چاہیں اس angle میں کر سکتے ہیں تو نیچے جو ہے ہمارے پاس 3D box آگیا ہے یہاں پہ 3D box بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کو color دے سکتے ہیں 3D box جو آپ color اس میں لگانا چاہیں color بھی یہاں سے لے سکتے ہیں یہ میرے پاس 3D box ہے اور 3D box جو ہے اس طرح یہاں پہ مختلف جو ہے وہ panel جو ہے آپ کے سامنے فار ایسیمپل میرے پاس یہ 3D box ہے تو اس میں color کا option ہے اس میں آپ مختلف قسم کے color دے سکتے ہیں depth اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ اس کو کرنا چاہیں zero depth ہے جو ہے کہ direction آپ نے کس طرح کی کر نی ہے اور اس میں lighting کی option بھی مجود ہے کہ lighting آپ کو کون سے چاہیے یہاں سے تو normal میں چاہیے اور center میں کیا چاہیے آپ کو اور یہاں پہ اس کی مزید options آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے اس کے اندر آپ اس کی بہت زیادہ اچھی decoration کر سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ نے text add کر کر کے یہاں پہ آپ text بھی add کر سکتے ہیں کسی بھی shape میں یہاں پہ اپنے channel کا نام لکھتا ہوں اور یہاں پہ اس کو آپ size کر سکتے ہیں insert میں جائیں گی یہاں پہ آپ size اس کو بڑا دے سکتے ہیں color دے سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ جو آپ اس کو color دیا چاہیں تو اسی طرح جو اس میں text آپ اس text جو ہے design کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور insert میں جا کے مزید آپ اس کو اس دوبارہ سے وہ جو ہے اس کی مزید ساری settings جو ہیں وہ آ جائیں گی یہاں پہ بھی اس کو آپ اس کا angle سیدھا کر سکتے ہیں پوزیشن میں آپ جائیں گے تو یہ پیج کی پوزیشن دے گا پیج کی پوزیشن تو اس کے اندر مزید روٹیشن ہے اور اس کا size ہے یہ ہے اس جو یہ جو ہمارے پاس 3D box جو ہے اور insert میں جائیں گے دوبارہ سے تو یہ پیج کی اوپر پیج پہ آپ اس کا ہیڈر لگا سکتے ہیں کہ ہیڈر کے اوپر اس کو ہی بھی title دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سیکنڈ والے پیج پہ آٹومیٹیکل وہ ہیڈر فوٹر اس کے اندر لگ گیا ہمارا اور اگر آپ سیکنڈ والے پیج پہ جانا چاہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہیڈر فوٹر کے ذریعے آپ اس کو یہ اس میں اپنی سیٹنگ مینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہیڈر جو ہے فوٹر ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے جو دیزائن دینا چاہیں ہیڈر فوٹر کو آپ کو یہاں سے دے سکتا ہے اور اس میں مزید آپ دیکھیں جو یہ ہیڈر فوٹر ہے یہاں سے آپ سیمپل اس کو ٹائپ کریں اور آپ کا لیٹر ہیڈر بھی جو ہے وہ ہیڈر فوٹر کے ذریعے بن سکتا ہے یہاں پہ ایٹومیٹکلی ڈیویٹ ہے اور اس میں پچر کی اپشن بھی مجود ہے پچر اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں اور ہیڈر فوٹر کی جو ہے اپشن وہ بہت زبردست اپشن ہے اس میں اور ایک ٹیکس باکس ہے آپ اس میں ٹیکس باکس بھی دراؤ کر سکتے ہیں یہ جہاں آپ فولی کسٹمائز جیسے انسرٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ ٹیکس باکس ہے اس کے نشان کو پر کلک کریں گے تو آپ کو ٹیکس باکس جو ہے وہ دے دے گا تو اس کے اندر مزید آپ کافی ساری چیزیں اس میں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ دیزائن جو ہے یہ تھری ڈی دیزائن جو ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ مون لکھ ساری وہ سیم آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سائز اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس کو شیڈو لگا سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس میں آپ بہت ساری آپ شن اس میں لگا سکتے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس آگے یہ قوک کی دیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سی آپ کو اس کی کچھ آپ شن میں بتاتا ہوں تو اس میں اس کو دیلیٹ کرنے کے لیے اس کو آپ نے کونے پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کٹ کر لیں یہاں دیلیٹ کی آپ شن کر دیں آؤ یہاں تو انسرٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پری سی بنا ہوا لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ دوبارہ سے ٹائپ کرنا چاہیں یہ دیزائن جو ہے فولی کسٹمائز ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں اس میں آپ اس کو دوبارہ سے کوئی بھی چیز میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو انسرٹ کے اندر جو ہے یہ کافی ساری آپ سی جہاں سے آپ جو سمبل لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کی میتھ ٹائپ کی جو لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس میتھ میتھ میٹھ 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 سکتے میٹھ میٹھ یہاں پہ دیٹ ٹائم ہے سگنیچر لائن ہے تو مزید اس کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ اس میں کافی ساری ہماری ویڈیو سے ہیلپ ملے گی اور اس میں آپ question لے سکتے ہیں کوئی بھی یہ دیکھیں اس میں اگر میں اس کو clear کروں تو اس کو دوبارہ سے open کرتا ہوں new پہ جا گے new فائل لیتا ہوں اس میں تو اس میں آپ insert میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو question mark جو یہ جو سمبل ہیں کوئی بھی آپ کو dollar sign کا چاہیے تو یہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں یہاں پہ سارے ہمارے جو لگے ہوئے ہیں ساری options جو ہیں یہاں پہ مجھوڑ ہیں یہاں سے آپ یہاں سے simply وہ جو ہے اس میں اسمبل لے سکتے ہیں اور سمبل لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ question mark لے سکتے ہیں تو mathematics پہ مختلف question ہے insert new question تو یہاں سے آپ اس کو type بھی کر سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہیں یہاں سے تو question جو جہاں سے آپ simple جو ہے کچھ بھی آپ question بنانا چاہیں تو یہاں پہ آپ نے سورٹ کے اندر آپ question جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں گائیڈ کر دے گا information دے گا کہ اس میں کس کس طرح کے اسمبل آپ لے سکتے ہیں تو یہ کچھ چند تھی insert کے اندر options اور انشاءاللہ جو next ویڈیو ہے اس میں ہم آپ پیج layout کے اوپر بتائیں گے پیج layout میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کیا work ہوتا ہے تو آج کا جو تھا ہمارا وہ یہاں پہ insert کا جو ہے ہمارا clear ہو گیا ہے اور پچھلی جو ویڈیو سی ہماری دو وہ ہوم پہ تھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ms world کی نئی جو classes جو ملتی رہیں گی ڈیلی اور آج کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کچھ نئی topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ